الاغبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بحسان علیہ ومدین ام آباد ساری بڑائی اور ساری خوبیاں ایک اللہ کے لئے ہے جو ساری کائنات کو اکیلا چلانے والا ہے ہم انسانوں کو بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے اور ہمیں اپنی عبادت کا مکلف کیا ہے وہی ساری تعریفات کے لائق ہے وہی ہماری عبادت کے لائق ہے وہی سب سے عالی ہے عالی شان ہے سب سے بڑا بادشاہ ہے وہی حاکم ہے اور اسی کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں ہر قسم کی قدرت اور طاقت ہے وہ سب سے عالی اولا بلند ہے اور اللہ رب العالمین ہی اس دنیا کو چلانے والا قائم کرنے والا ہے اللہ کی حکم سے یہ دنیا فنا ہو جائے گی اور اللہ رب العالمین پھر ہم سب کا حساب و کتاب لے گا اور عمل کے بیس پر اللہ رب العالمین کسی کو جنت بھیجے گا اور کسی کو جہنم بھیجے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان تمام لوگوں پر درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود و سلام ہو آپ کی آل پر ازواج متحرات پر اور قیامت تک آنے والے آپ کی اقتداء کرنے والے آپ پر ایمان لانے والے اور آپ کے راستے پر نقش قدم پر چلنے والے تمام لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اللہ کا فضل اور اللہ کی انامات ہو عزیز دوستو اسلامی بھائیو اور میری ماں اور بہنو آج کا میرا عنوان ہے رمضان المبارک اور منصوبہ بندی چونکہ ہم شعبان میں داخل ہو گئے ہیں اور رمضان قریب ہے ایک عظیم مہینہ جس مہینے کو پانے کے لیے ہمارے اصلاف کسرت سے دعائیں کر رہے تھے اور کرتے تھے وہ مہینہ ہمارے اوپر سایہ فاغن ہوا چاہتا ہے قریب ہے تو اس مہینے کے آمد سے پہلے ہی ہمارے پاس پلاننگ ہونی چاہیے اس مہینے میں داخل ہو جائے تو کیا پلان کرنا ہے ہماری پلاننگ ہماری منصوبہ بندی ہمارا پروگرام تختیط پروگرام کو ٹھیک کرنا رمضان سے پہلے ہونا چاہیے اس لئے ہم نے سوچا کہ رمضان کا جو منصوبہ ہے اس کی جو پلاننگ ہے رمضان سے پہلے ہمارا تیہ ہو جائے تاکہ جب ہم رمضان میں قدم رکھیں تو اس منصوبے کو بس عملی جامع پہنائیں جو ہم نے قلم کاغذ لے کر ایک خط بنایا ہے ایک پروگرام تیہ کیا ہے تختیط کی ہے اس پروگرام کو ہمیں رمضان میں نافذ کرنا ہے ابھی ہم پلان بنائیں گے رمضان میں اس کو نافذ کریں گے بلکہ کچھ چیزیں رمضان سے پہلے ہی ہم اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک مومن کی زندگی یوں ہی پلان والی زندگی ہوتی مومن بے نظمی والی زندگی نہیں گزارتا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظم دیا ہے یہ قرآن کی شکل میں کتاب ہے یہ نظم بندی ہے منصوبہ کے تحت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے ساتھی صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی پھر آپ کے راستے پر چھننے والے جو مومنین ہیں متتبعین ہیں ان سب کی زندگی پابندی والی زندگی ہوتی ہے جیسے تیسے زندگی گزارتے نہیں ہیں پابندی کے ساتھ ایک مومن سونے سے لے کر اٹھنے تک اور اٹھنے سے لے کر پھر جو ہے سونے تک یہ جو چوبیس گھنٹے کا عمل ہے دن والا کام ہے رات والا کام ہے اسلامی قواعد اسلامی اصول اور نظام کے تحت مومن گزارتا ہے پورا وقت سو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے سونے کا وقت بنایا جاگ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں ہدایت دی ہے دن کو جیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسَ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَ ہم نے رات کو لباس بنایا ہے سونے کے لئے بنایا آرام کرنے کے لئے بنایا ہے تو ہم پابند ہیں اللہ کے کلام کے ہم رات میں سوتے ہیں صویرے سوتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے قصبِ معاش کے لئے روزی روٹی کمانے کے لئے دن بنایا ہے تو دن میں ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں کماتے ہیں اور محنت کرتے ہیں صرف نماز کے مسئلے پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو وہیں سے مومن کی زندگی میں منصوبہ بندی کا پتا چلتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا بے شک اللہ رب العالمین نے مومنوں پر مقررہ اوقات پر نماز کو فرض کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک وقت میں ساری نمازیں پڑھ لیں گے نہیں نماز کا اللہ تعالیٰ نے الگ الگ الہدہ وقت بنایا ہے فجر کا وقت ایک الہدہ وقت ہے زہر کا وقت الہدہ وقت ہے عصر کا وقت الہدہ وقت ہے پھر مغرب کا وقت ہے پھر عشاء کا وقت ہے ان اوقات میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے یہ فرض نماز انہی اوقات میں پابندی کے ساتھ مومن کو پڑھنا ہے یعنی اس منصوبہ پر اللہ نے جو منصوبہ دیا ہے اوقات کی نظم بندی دی ہے اس نظم بندی کے تحت مومن کو زندگی بر زندگی گزارنا عمر بھر اس پر عمل کرنا یہ منصوبہ اللہ کی طرف سے پانچ وقت کی نمازیں الہدہ الہدہ اوقات میں یہ جو نظم بندی منصوبہ بندی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کیا ہے انہی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے عمر گزارنی ہے کوئی فجر کے وقت میں کٹھی پانچ و نمازیں پڑھ لیں نہیں چھلے گا کوئی سونے کی وقت میں پانچ و نمازیں پڑھ لیں یہ نہیں قابل و قبول ہے اللہ تعالیٰ نے جو نظم دیا ہے جو پابندی دی ہے جو اصول اور جو وقت اور جو طریقہ دیا ہے اسی طریقے سے ہمیں چلنا ہے ایک صرف نماز کا اگر مسئلہ اگر دیکھتے ہیں تو مومن کی زندگی میں معلوم ہوتا ہے نظام ہے پابندی یوں تو وقت کی اپنی جگہ پہ ہمیت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کہیں رات کی قسم کھایا ہے کہیں پر دن کی قسم کھایا ہے کہیں پر عصر کی قسم کھایا ہے کہیں پر فجر کی قسم کھایا ہے تو اوقات کی اللہ رب العالمین نے قسمیں کھائی ہیں ان سے اوقات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے تو اوقات تو اپنی جگہ پر بہت اہم ہے بڑی اہمیت کے حاملے وقت ساتھ ساتھ مومن کی زندگی میں ایک نظام ہے ایک پابندی ہے ایک منصوبہ کے تحت مومن اپنی زندگی گزارتا ہے اس وقت میں یہ کام کرنا 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 ہے اور دراصل وہی انسان کامیاب بھی ہوتا ہے جو منصوبہ کے تحت زندگی گزارتا ہے آپ کوئی منصوبہ تختیط کریں کوئی پلاننگ بنائیں اس پلاننگ کو تائے کرنے کی کوشش کریں اس پلاننگ پر عمل کرنے کی کوشش کریں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں آپ کامیاب ہو جائیں گے مثال کے طور پر آپ جیسے تفسیر احسن البیان ایک منصوبہ بنائیں اپنے کاغذ سے کلم پر ایک تختیط ایک پلاننگ کریں تفسیر احسن البیان ہمیں ختم کرنا ہے اب ختم کرنے کا طریقہ آپ یہاں پر لکھتے ہیں ہم کیسے ختم کریں گے تیس سفارے ہوتے ہیں ان تیس سفاروں کو اپنی زندگی میں اپنے اوقات میں سے کون کون سا وقت لیں کتنا وقت دیں کتنا پڑھنا ہے کب کب پڑھنا ہے تختیط کریں کس کس دن پڑھنا ہے کتنا کتنا پڑھنا ہے اب اس منصوبے کو نافذ کرنے کی کوشش کریں آپ کامیاب ہو جائیں گے اور دنیا میں ایسی ہی طریقے سے لوگ کامیاب ہوتے ہیں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں اس طریقے سے پہلے پلاننگ کی جاتی ہے خطہ اور منصوبہ تیار کیا جاتا ہے پھر اس کو عملی جامع پہنایا جاتا ہے اور انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو مومن کی زندگی میں وقت کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے ہی ساتھ ساتھ مومن کی زندگی میں پلاننگ ہوتی ہے وہ پلاننگ کے تحت منصوبہ کے تحت زندگی گزارتا ہے سو رہا ہے جیسے تیسے نہیں بس جو اسلام نے ہدایت دی ہے اس طریقے سے سونے کی پابندی کر رہا ہے جاگنے کی اسی طریقے سے پابندی کر رہا ہے کام کاج اسی طریقے سے کر رہا ہے پھر دینی احکام اللہ ترب العالمین نے جیسے پابندی کے ساتھ اوقات کی پابندی کے ساتھ اللہ نے دیئے ہیں ان اوقات کی پابندی کے ساتھ دین پر وہ عمل کر رہا ہے تو مومن کی زندگی میں پابندی کی بڑی اہمیت ہے اور منصوبہ کی بڑی اہمیت ہے تو رمضان جو ابھی ہمارے سامنے آ رہا ہے آنا چاہتا ہے بلکل قریب ہو چکا ہے اس رمضان سے پہلے پہلے ہم منصوبہ قلم کاغذ لے کر ہم تختیط کر لیں گے بنا لیں گے اور رمضان آئے تو اس منصوبے پر عامل کرنے کی کوشش کریں گے وہ منصوبہ ہمارا رمضان سے پہلے جو ہے تیار ہو جانا چاہیے چونکہ مومن کے لیے یہ جو دنیا کی زندگی ہے اسی زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں اسی کے مطابق ہمیں آخرت میں بدلہ ملے گا اب اس سے ہمیں وقت کی اہمیت کا اندازہ معلوم ہوتا ہے اندازہ لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں وقت کی کیا اہمیت ہے اس زندگی کا انحصار آخرت میں اسی کے حساب سے آخرت میں نتیجہ آئے گا تو وقت کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے تو ہم وقت کو پابندی کے ساتھ ایک منصوبے کے تحت گزارنے کی کوشش کریں گے صرف رمضان میں یہ ہمارا پلان نہیں ہے مومن کی پوری زندگی پوری زندگی گزرتی ہے پلان کہتے ہیں منصوبہ کہتے ہیں اور دنیا کی زندگی ہمارے لئے بہت اہم ہے اس لئے کہ اسی دنیا کی زندگی پر آخرت میں نجات یا ناکامی ہے نجات بھی پائیں گے اسی بنیاد پر ناکامی بھی اسی وقت کی بنیاد پر کہ ہم نے کس طریقے سے وقت گزارا ہے تو انشاءاللہ ہم پلان کی طرح آئیں گے اور پلان کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے چونکہ رمضان ایک مبارک مہینہ آلہ مہینہ عظیب مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن کو اللہ تعالی نے نازل کیا اللہ تعالی نے قرآن میں جا با جا کتنے اچھے پیرائے میں رمضان کا ذکر کیا ہے شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے رمضان کا نام لیا یہ نام لینا کوئی معمولی چیز نہیں جو بہت اہم ہوتا ہے عظیم ہوتا ہے اللہ اس کا نام لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کو بتاتی بتائی اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا پھر اللہ تعالیٰ تیس میں پارے میں اِنَّا اَنزَلْنَا وَفِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قرآن جو مقدس کتاب ہے اس سے بہترین کوئی نعمت دنیا کی نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے کوئی نعمت نہیں ہے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل کی اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ قرآن میں کر رہا ہے تو وہ عظیم مہینہ رمضان ہے جس میں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا وہ عظیم مہینہ ہمارے سر پر آنا چاہتا ہے سایہ فگن ہونا چاہتا ہے اس کی آمد کی ہمیں تیاری کرنی ہے اور جب ہمیں اسے پا لیں تو اس مہینے میں جو ہم نے پلان کیا اس پلان کو ہمیں نافذ کرنا ہے ایک حدیث پر غور کریں اور پھر اس کے بعد منصوبہ پر ہم چلیں گے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ حدیث الادب المفرد کے اندر ہے الادب المفرد امام بخاری کی حدیث کی کتاب ہے اور شیخ البانی نے صحیح الادب المفرد جو ہے تیار کیا یعنی اس میں سے جو صحیح حدیثیں تھی چھانٹ کر ایک جگہ جمع کیا اس کا نام صحیح الادب المفرد رکھا اس کے اندر یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شقی عبد ادرك رمضان فن صلخ منہ ولم یغفر لہو بدبخت ہے بدنصیب ہے وہ آدمی جو رمضان تو پاتا ہے اور رمضان گزر جاتا ہے لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے وہ بدنصیب ہے اس حدیث کا تذکرہ ابھی ہی ہونا چاہیے کہ رمضان گزر جائے تب ہونا چاہیے ابھی ہونا چاہیے تاکہ رمضان کا احساس ہو رمضان کی اہمیت کا احساس ہو رمضان کی قیمت ہمیں معلوم ہو سکے جب اس کی قیمت نہیں معلوم ہوگی تو آتا رہے جاتا رہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایک شخص جس کو ہم جانتے ہیں یہ بڑا آدمی ہے وہ جب ہمارے پاس آتا ہے بڑے تپاک سے ملتے ہیں بڑے خندہ پیشانی سے ملتے ہیں اور ایک وہ شخص جس کو ہم جانتی نہیں عام سا آدمی ہوتا ہے ہمارے پاس سے سو دفعہ گزرے کوئی فرق نہیں پڑتا یا ایک بڑا آدمی جس کو ہم نہیں جانتے ہیں یہ بڑا ہمارے نزدیک سے سو دفعہ گزرے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا پتہ یہ بڑا ہے کی نہیں ہے جسے ہچ میں ہم دیکھتے ہیں ایک رنگ میں ایک دور میں ایک لباس میں سب لوگ ہوتے ہیں کوئی راجہ ہوتا ہے کوئی منتری ہوتا ہے بڑا بڑا آدمی ہوتا ہے لیکن ہمیں پہچان نہیں ہوتی ہمارے بذر سے گزر رہا ہے آ رہا جا رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اسی میں سے کوئی بڑا آدمی منسٹر وزیر جس کو ہم جانتے ہیں جھک جھک کے سلام کرتے ہیں جا جا کے ملتے ہیں تو یہ ہوتی معرفت کا فرق پڑتا ہے اگر معرفت ہوتی ہے قیمت معلوم ہوتی ہے تو ہم احساس کرتے ہیں اور اسی اعتبار سے ہم اہمیت دیتے ہیں لیکن قیمت معلوم نہیں ہو تو ہمارے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے ہم اس کو یوں ہی نگلٹ کرتے رہتے ہیں تو رمضان سے پہلے یہ حدیث ہمیں احساس دلاتی ہے کہ رمضان بہت عظیم مہینہ ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے اس مہینے میں انسان کی مغفرت ہوتی ہے تو جو مہینہ مغفرت کا ہے اس مہینے کو ہم اس طرح سے گزاریں کہ اللہ تعالی ہمارے سارے گناہ کو معاف فرما دے اور ہم گناہگار ہیں ہی اور رمضان ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے پوری زندگی کا گناہ معاف ہو جائے گا لیکن شرط ہو آپ تختیط کریں ایک پلان بنائیں منصوبہ بنائیں اس منصوبے پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے جیسے ایک انسان کسی کی بیٹی کی شادی ہوتی خاص طور سے آج کے زمانے میں اور وہ انسان غریب ہو مزدور طبقہ سے تعلق رکھتا ہو شادی کے دن قریب ہو گئے ہو کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے کتنا پلان کرتا ہے کتنی دوڑ دھوپ کرتا ہے یہ سامان لانا ہے وہ سامان لینا ہے اس کی تیاری کرنی ہے اس کی تیاری کرنی ہے یہ لانا ہے اس طریقے سے بہت ساری تیاری کرتا ہے رمضان تو ایک بہت بڑی چیز آ رہی ہے ہمارے نزدیک کمانے والا مہینہ آ رہا ہے لوٹنے والا فیض حاصل کرنے والا مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے اگر ہم اس کے استقبال کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے ہیں تو کب تیار ہوں گے تو ایک بہترین مہینہ آ رہا ہے جو مغفرت کا مہینہ ہے تو اگر ہم پلان بناتے ہیں اس پلان کے تحت اگر رمضان گزارتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہماری مغفرت ہو جائے گی کیونکہ مغفرت کا مہینہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی اہمیت کو قرآن میں ذکر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ حدیث کے اندر رمضان کی اہمیت کو واضح کیا اور بتایا یہ مغفرت کا مہینہ جیسے آپ نے فرمایا من سام رمضان جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ عجر و ثواب کی نیت سے اللہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں قیام کرتا ہے شبیداری کرتا ہے تحجد گزاری کرتا ہے عبادت کرتا ہے ایمان اور عجر و ثواب کی نیت سے اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی آپ کا فرمان ہے جو رمضان میں لیلت القدر میں قیام کرتا ہے شبیداری کرتا ہے تحجد گزاری کرتا ہے اللہ کی بندگی کرتا ہے ایمان اور عجر و ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو یہ ساری دلیلیں اس بات پر گواہ ہیں اور یہ ساری حدیثیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے اور ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اپنے گناہ کو ختم کرنے کے لیے بخشش کے لیے مغفرت کے لیے ہمیں رمضان سے پہلے تیار ہو جانا ہے اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے تاکہ رمضان میں جب داخل ہوں تو وہ فیض ہمیں ملنا شروع ہو جائے وہ برکتیں وہ سعادتیں وہ رحمتیں وہ لطافتیں وہ اللہ کا فضل وہ اللہ کا کرم وہ اللہ کی مغفرت وہ اللہ کی نوادشیں ساری چیزیں ہمیں نصیب ہو سکیں تو یہاں تک تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں اپنی زندگی میں پلان لانا ہے منصوبہ لانا ہے اور رمضان آنا چاہتا ہے رمضان سے پہلے ایک منصوبہ تیار کر لیں ابھی ہم کچھ چیزیں رمضان سے پہلے کچھ باتیں منصوبہ کے اتحت بتاتے ہیں کہ ایک تو رمضان کا منصوبہ ہے کہ رمضان میں ہم اس منصوبے پر عمل کریں گے رمضان سے پہلے بھی کچھ چیزیں ہمارے منصوبے میں ہونی چاہیے رمضان سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے یہ دو طرح کا منصوبہ ہے ایک تو رمضان سے پہلے کا ایک رمضان کا منصوبہ اور ویسے مومن کی زندگی منصوبہ والی زندگی ہوتی پلان والی زندگی ہوتی ہے یوں ہی زندگی نہیں گزارتا پابندی سے جیسے سورج نکلنا ہے ایک ٹائم سے پابندی سے جیسے رات ہوتی ہے ایک پابندی سے جیسے دن ہوتا ہے ایک پابندی سے لیکن یہ اللہ کا نظام بنا ہوا ہے سورج کہے چلو آج تھوڑا سا لیٹ نکلتے ہیں آج سو جاتے ہیں یا رات کہے تھوڑا سا جو ہے ہم سست پڑ گئے ہیں تھک گئے ہیں رات ہوتے ہوتے سستی آگے چلو ہم کچھ تیر کے بعد آتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے سورج اپنے ٹائم سے نکلتا ہے اپنے ٹائم سے ڈوبتا ہے مومن کی زندگی ہی ایسی ہے مومن کی زندگی وقت کے تحت نظام کے تحت منصوبہ کے تحت گزر رہی ہوتی تو رمضان سے پہلے ہمارا کون سا عمل ہونا چاہیے رمضان سے پہلے دو تین چیزوں کی ضرورت ہمیں ہیں سب سے پہلے نمبر پر رمضان سے پہلے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے توفیق طلب کریں گے دعا بہت بڑا ہتھیار ہے دعا سے اللہ رب العالمین بڑی 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 عارضویں تمنایں اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے وہ سب چیز ملتی ہے جو ہم دعا کرتے ہیں جس کو ہم لڑکے نہیں لے سکتے جس کو ہم دولت خرچ کر کے نہیں لے سکتے جس پر محنت کر کے نہیں لے سکتے ہیں ایک دعا کر کے ہم اللہ رب العالمین سے بڑے بڑے خزانے لے سکتے ہیں بڑی بڑی توفیق طلب کر سکتے ہیں بڑی بڑی چیزیں اللہ رب العالمین سے مانگ سکتے ہیں اور دعا کے ایک بول سے اللہ رب العالمین آپ کو بڑا خزانہ دے دیتا ہے تو دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہے ہم دعا کو اہمیت نہیں دیتے ہیں یا بار بار کوئی چیز مانگتے ہیں تو سمجھتے ہیں اللہ تعالی نہیں دے رہا ہے دعایں قبول نہیں کر رہا چلو چھوڑ دیتے اس سے فائدہ کیا ہے کچھ تو نظر نہیں آتا لیکن دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے دنیا میں قبول ہو یا آخرت میں قبول ہو دعا کا بدلہ ہر حال میں ملتا ہے تو دعا بہت بڑی چیز ہے ابھی سے اسی وقت سے اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان تک پہنچا ہمارے جو اصلاف ہوتے تھے رمضان پانے کی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا رمضان تک پہنچا اور صحیح سلامت ہمیں وہاں تک پہنچا ہماری جسامت صحیح ہو ٹھیک ٹھاک ہو تندرستی ہو ہم بیمار نہ ہو ہم عبادت پر قدرت رکھ سکیں عبادت انجام دے سکیں اس حالت میں ہمیں رمضان تک پہنچا یہ تو دعا ہونی چاہیے ساتھ ساتھ یعنی اس میں دعاوں میں کسرت ہو یعنی اس طرح کی دعا اللہ تعالی رمضان تک پہنچا رمضان تک پہنچا صحت و سلامتی کے ساتھ پہنچا رمضان پانے کی توفیق دے رمضان جب پا لیں تو ہم نے جو رمضان کے لئے خطہ اور پلاننگ تیار کی تھی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے یہ توفیق اللہ سے مانگیں گے ابھی مغرب سے پہلے ہم نے اپنے جو ہے طلبہ کو بتایا تھا کہ اللہ کی طرف سے توفیق ملنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یرد اللہ بہی خیرن یفقہ فی الدین اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے دین کی سمجھ اللہ تعالی جسے نہیں دیتا ہے وہ قرآن پڑھے گا سمجھے گا نہیں حدیث سنے گا سمجھے گا نہیں دین کی باتیں سنے گا لیکن عقل میں نہیں آئے گے آج دیوبندی بریلوی شیعہ بلکہ بہت سارے عربی لوگ قرآن پڑھتے ہیں جو یہودی ہیں نصرانی ہیں شیعہ ہیں قادیانی وہ بھی عربی سمجھتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں حدیث پڑھ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آرہا توحید نہیں سمجھ میں آرہی ہے ایک اللہ پر صحیح سے ایمان نہیں لا رہے ہیں ایک اللہ کی بندگی نہیں کر رہے ہیں قرآن وہ بھی پڑھ رہے ہیں اللہ کی توفیق نہیں ہیں آپ خوش قسمت ہیں زہ نصیب قسمت والے ہیں کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور توحید سمجھ رہے ہیں آپ توحید پہ ہیں توحید سے بڑھ کر دنیا کی کوئی دولت نہیں اللہ تعالی جسے سمجھ دیتا ہے جسے توفیق دیتا ہے اسے سمجھ آتی ہے جسے توفیق سے محروم کر دے اسے سمجھ نہیں آتی دیکھیں دنیاوی ایجادات میں دنیا میں کتنی بڑی بڑی ایجادات ہو رہی ہیں حیرت انگیز ایجادات ابھی موبائل ہے ہم پوری دنیا کو سٹلائٹ کے ذریعہ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ سے کنیکشن کر کے اور کہاں کہاں دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے کو دیکھ رہے ہیں دنیا قریب ہو گئی ہے جن لوگوں نے اس کو بنایا ہے وہ اپنے خالق کو نہیں پہچان رہا ہے کیوں نہیں پہچان رہا ہے اللہ تعالی نے توفیق نہیں دی ہے اللہ تعالی نے ہدایت نہیں دی ہے اللہ تعالی نے سمجھ نہیں دی ہے حالانکہ دنیا کو بھی دیکھ رہے ہیں کائنات کو دیکھ رہے ہیں سورج کو دیکھ رہے ہیں چاند کو دیکھ رہے ہیں اللہ کی بنایا ہوئی زمین پر چل رہے ہیں اللہ تعالی نے یہ قدرتی گائس دیا اس کو نیچرل گائس اکسیجن لیتے ہیں چھوڑتے ہیں کاربن ڈیکس چاہے اللہ کی قدرت سے اللہ کی بنا ہوئی ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن اقل میں نہیں آتی کس نے بنایا زمین کو کس نے بنایا چریند پرند کو کس نے بنایا آسمان کو کس نے بنایا سورج کو کس نے بنایا زمین کو اقل میں نہیں آ رہی ہے اگر ہمیں سمجھ میں آ گئی تو اللہ ہمارے اوپر مہربان ہے قرآن پڑھتے اگر ہمیں سمجھ میں آ رہی اللہ ہمارے اوپر مہربان ہے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے رمضان تک صحیح سلامت پہنچا یہ بھی توفیق طلب کرنی چاہیے اللہ ہم نے جو پلاننگ کی ہے جو پروگرام بنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے جو ہم نے منصوبہ بنایا رمضان کیلئے اس کو نافذ کرنے کی توفیق دے اللہ توفیق نہ دے تو لاکھ پلاننگ کر لیں وہ اسی دھرہ کا دھرہ رہے گا صرف قاغذ کلم دوات اور تحریر رہے گی توفیق نہ ملے تو قاغذ کلم دوات ڈائری کاپی یہی رہے گی لیکن اللہ توفیق دے تو جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ سونا ہے وہ سونے پہ سوہاگا ہے وہ قسمت آپ کی زندگی ہے تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے نمبر پر اللہ رب العالمین سے دعا ہونی چاہیے دعا کے بعد دوسرے نمبر پر اور یہ فوری چیز ہے کہ ہم رمضان میں داخل ہو رہے ہیں عظیم مہینے کا استقبال کرنا ہے اسے پاننا ہے اس کی برکتوں اور سعادتوں کو ہمیں حاصل کرنا ہے حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے ہم گناہگار ہیں تو پچھلے گناہوں سے توبہ کریں پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں کو یاد کریں اے اللہ میں نے فلا وقت یہ کیا تھا فلا وقت وہ کیا تھا فلا وقت وہ کیا تھا ان تمام گناہوں سے بائی نیم اللہ سے توبہ کرے ہیں اللہ فلا گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں ماف کر دے اے اللہ فلا گناہ سے توبہ کرتا ہوں تو معاف کر دے اللہ قفر و رحیم ہے بڑے بڑے گناہ کو معاف کرتا ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے اتنا گناہ کر لیا اللہ ماف کرے گا ہی نہیں اللہ کو کہیں آپ اس سے بھی آگے پائیں گے اس سے بھی زیادہ اللہ معاف کرنے والا بالکل معاف کرنے والا شرط یہ ہے کہ آپ گناہ پر شرمندہ ہو جائیں شرمندہ ہونا ہی اصل توبہ ہے جس وقت آپ اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو گئے آپ جو ہے سمجھ لیجی اللہ کے مقرب ہو گئے اللہ تعالی نے آپ کو پسند کر لیا اسی لئے توفیق دی ہے کہ آپ گناہ پر شرمندہ ہو رہے ہیں آپ نادم ہو رہے ہیں عمر بھر آپ نے نماز نہیں پڑی عمر بھر گناہ کیا ہے دامن جو ہے گناہوں سے کالا ہو گیا ہے دل کالا ہو گیا ہے زندگی پوری گزری پورا پورا لائف گناہوں میں گزرا ہے اللہ سے توبہ کیجئے سچی توبہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اللہ رب العالمین قرآن بھی ارشاد فرماتا ہے اے ایمان وروہ اللہ سے سچی توبہ کرو جوٹی موٹی توبہ نہیں ہونے سچی دل سے اللہ سے توبہ کریں اللہ میں فلاں گناہ سے معافی مانگ رہا ہوں فلاں گناہ سے معافی مانگ رہا ہوں اللہ بہت معاف کرنے والا اتنا معاف کرنے والا ہے کہ جس کو مثالوں سے بھی نہیں سمجھایا سکتا اللہ کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتا بہت معاف کرنے والا غفور الرحیم بہت معاف کرنے والا بہت رحم کرنے والا اگر اللہ معافظہ پہ آئے تو دنیا میں کوئی بچے گا نہیں سوائے دو چند لوگوں کے دو چار لوگوں جس کے پاس صحیح ایمان ہو وہی بچ سکتے ہیں ورنہ کوئی نہیں بچے گا ہم سب بہت گناہگار ہیں یہ تو اللہ کا کرم ہے اپنے بندوں پر اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے میں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اپنی رحمتوں سے نواز رہا ہے اللہ کا کرم ہے تو جب ہم گناہ سے معافی طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالی کیوں نہیں معاف کرے گا یوں ہی جب اللہ دے رہا ہے تو معافی طلب کرنے پر اللہ معافی کیوں نہیں دے گا بے شک اللہ رب العالمین بہت معاف کرنے والا ہے تو دوسرے نمبر پہ کیا ہے اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کہ اے ایمان والو اللہ سے تم سچی توبہ کرو قریب ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا قریب ہے اللہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں تو اللہ رب العالمین وعدہ کر رہا ہے تم سچی توبہ تو کرو تمہیں ہم معاف کرنے کیلئے تیار ہیں اور رمضان کا استقبال ہم اسی لئے کرنا چاہتے ہیں اللہ معاف کر دے تو توبہ ضروری ہے توبہ کر کے پچھلے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگیں اور خاص طور سے جو حقوق العباد سے متعلق کوئی معاملہ ہے رشتہ داروں سے متعلق کسی بندے سے متعلق اپنے جو ہے کسی جاننے پہچانے سے متعلق کوئی رشتے کا کوئی کوئی معاملہ حق بنتا ہے کسی طرح کی رندش ہے کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تم اس معاملے کو رفع دفع کر لیں کیونکہ حقوق العباد نہ تو توبہ سے معاف ہوتا ہے اور نہ ہی نیکیوں سے معاف کیا جاتا ہے بلکہ اگر حقوق العباد حق تلفی کرتے ہوئے دنیا سے کوئی جائے تو آخرت میں سے اس کی نیکی لی جائے گی تو اس کی نیکی لے کر مظلوم کو دے دی جائے گی دنیا میں اس معاملے کو اس لیے ختم کر لینا چاہے حقوق العباد تو اتنا بڑا معاملہ ہے حج کرنے سے بھی نہیں معاف ہوتا ہے اتنا بڑا معاملہ ہے شہید ہو جائے تب بھی اللہ نہیں معاف کرتا ہے معمولی کوئی گناہ نہیں ہے ہم معمولی سمجھتے ہیں اپنے رشتداروں کا دل توڑ دیا کسی کو گالی دے دی کسی کو مار دیا دل دکھا دیا کسی کے پیٹ پیچھے غیبت کر رہے ہیں چغلی کر رہے ہیں اس کے پیچھے شرارتیں کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں معمولی چیزیں بہت بڑا گناہ ہے حج کرنے سے بھی یہ گناہ نہیں معاف ہوتا شہید کبھی یہ گناہ نہیں معاف ہوگا کتنا بڑا مقام شہید کا لیکن حقوق العباد شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے کی باوجود بھی معاف نہیں ہوتا اس لیے جہاں اللہ کے معاملے میں ہم نے غلطیاں کی ہیں وہ معافی مانگنی ہے اللہ سے وہاں بندوں کی معاملے جو بھی مسائل ہیں ان مسائل سے بھی ہمیں اپنے دامن کو پاک کر لینا ہے اپنا معاملہ دنیا میں رفع دفع کر لینا ہے تو یہ تو دوسرا معاملہ ہے پہلے نمبر پر ہم نے دعا بتائی اللہ سے دعا کرے توفیق طلب کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس منصوبے کے تحت عمل کرنے کی توفیق دے جو منصوبہ آپ رمضان سے پہلے بنانا چاہتے ہیں دوسرے نمبر پر ہمیں سچی توب اللہ سے کرنی ہے تیسرے نمبر پر اللہ کی طرف جو ہے پیش قدمی کرنی ہے رمضان آ رہا ہے تو رمضان لگے کی ہم رمضان کا استقبال کر رہے ہیں لگے محسوس ہو آپ اللہ کی طرف آ جائیں اللہ کے لیے آ جائیں اللہ کا اللہ نے جو مہینہ ہمارے لیے بھیجا ہے یا بھیج رہا ہے ہم اس کے استقبال میں کھڑے اور تیار ہیں ہمارے شکل سے صورت سے جسم سے پتا چلے یہ تبدیلی شروع سے ہمیں نظر آنے لگے اس کو کہتے ہیں اللہ کی طرف آ جائیں توبہ کرنے کے ساتھ جب آپ نے توبہ کر لیا اللہ سے معافی مانگ لی ہے آپ کیسا دکھیں گے آپ ایسا دکھیں گے جیسا اللہ والے ہیں اللہ کی طرف آ گئے ہیں اللہ کی دین کی طرف آ گئے ہیں آپ کے اندر وہ تبدیلی دکھے نظر آئے کہ آپ رمضان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں رمضان واقعی پانا چاہتے ہیں واقعی رمضان سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں واقعی رمضان کے ذریعہ عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا چاہتے ہیں وہ شکل وہ صورت وہ وزاقتہ وہ حیات رمضان سے پہلے ابھی سے دیکھنا شروع ہو جائے آپ نظر آئیں تو مسجد میں آپ نظر آئیں تو ذکر کرتے ہو آپ نظر آئیں تو عبادت کرتے ہو آپ نظر آئیں دعا کرتے ہو یہ تبدیلی کب سے رمضان سے نہیں ابھی سے اسی وقت سے اسی دم سے اسی ٹائم سے وہ تبدیلی ہمارے اندر شروع ہو جانی چاہیے اس تبدیلی سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ واقعی آپ رمضان پانے والے ہیں آپ واقعی اپنا جو پروگرام بنا رہے ہیں رمضان اچھے سے گزارنے کا وہ اچھی تبدیلی آپ کے اندر نظر آ رہی ہے اور وہ تبدیلی جو ہے اپنے اندر ابھی سے جو ہے لانی چاہیے تو ہمارے اندر تبدیلی ہو جانی چاہیے توبہ کے بعد تبدیلی بلا شبہ ہونی چاہیے دیکھیں ہاں یہ بندہ بدل گیا ہے یہ پہلے سگڑیت پیتا تھا یہ پہلے جو ہے گھٹکا کھاتا تھا یہ پہلے گالی دیتا تھا یہ پہلے شراب پیتا تھا نہیں اب بدل گیا لگتا ہے اچھا ہو گیا ہے کہ محسوس ہو دیکھیں کہ یہ بندہ بدل گیا ہے رمضان آ رہا ہے اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے ڈیوٹ کرنا چاہ رہا ہے بدلنا چاہ رہا ہے تو یہ تبدیلی محسوس ہو نظر آئے اور دیکھیں کسی کو دیکھوے نہ دیکھیں ہم کو محسوس ہو کہ ہاں الحمدللہ ہم برائی سے اچھائی کی طرف آ رہے ہیں ہمارے اپنے اندر کا دل بولے نہیں ٹھیک ہے تم جو ہے اب برائی سے اچھائی کی طرف آ گئے ہو یہ ایک تیسری چیز تھی اور ایک چونتھی چیز یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی اہمیت کو رمضان کی فضیلت کو اس کی قدر و منزلت کو ہمیں جاننا ہے اس کو پہچاننا ہے رمضان کو جب تک نہیں جانیں گے رمضان کے بارے میں نہیں پڑھیں گے رمضان کی معلومات ہمارے پاس نہیں ہوگی تو رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے رمضان کی جیسے پہلے ہم نے مثال دی ہے کہ جب ایک شخص کو جانتے ہیں یہ بڑا ہے اور آپ کے بگل سے گزرے تو آپ ملنا چاہیں گے ہے نا لیکن ایک بڑا شخص ہے آپ اس کو نہیں جانتے ہیں آپ کے بگل سے گزرے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا رمضان بڑا عظیم ہے تو آپ فائدہ اٹھائیں گے لیکن آپ کو پتہ نہ ہو یہ رمضان عظیم ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے محسوس نہیں ہوگا آئے گا جائے گا آئے گا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو رمضان کی قیمت ہمیں پہلے معلوم کرنی پڑے گی ابھی سے معلوم کرنی پڑے گی رمضان میں جا کر نہیں اسی لئے جو منصوبے کی بات ابھی کر رہا ہوں ابھی ہی سے منصوبہ پر ہمیں عمل کرنا شروع کر دینا ہے ابھی سے دکھے تبدیلی نظر آئے ابھی سے لگے کہ ہاں منصوبہ ہم نے بنا لیا ہے منصوبے پہ چل رہے ہیں تو رمضان کی اہمیت ہمیں ابھی جاننی ہے ابھی سے ہی رمضان کی قدر و قیمت کو ہمیں معلوم کرنا کیسے معلوم کرنا ہے ہم رمضان کے جو مسائل ہیں رمضان کی جو فضیلت ہے ہم آثنٹک معلومات کے ذریعہ اپنے آپ کو جو ہے بہراور کرنے کی کوشش کریں گے پڑھنا جانتے ہیں جو بھی زبان پڑھنا جانتے ہیں اردو ہندی انگلیش یا اور بھی دوسری زبان جس میں رمضان سے متعلق میٹریل اور مواد موجود ہے آپ اس کو اگر آپ ٹیکسٹ میں پڑھنا چاہے کتابی صورت میں کتاب حاصل کر کے جو آثنٹک کتاب ہے رمضان سے متعلق اگر آپ چاہتے ہیں تو میں نے خود کتاب لکھی ہے دو دو مرتبہ کتاب شائع ہوئی ہے اردو زبان میں میں آپ کو دے سکتا ہوں تو اگر آپ ٹیکسٹ کے ذریعہ پڑھنا چاہتے ہیں آثنٹک رمضان سے متعلق کتاب حاصل کریں رمضان کی اہمیت فضیلت اور اس کے جو مسائل ہیں مسائل احکام اور مسائل تمام چیزوں کو جاننا ہے رمضان میں جا کے نہیں جاننا اب ہی جاننا اسی وقت سے آج سے ہم نے سنا ہے آج سے اس پہ چل دینا ہے چاہے کتاب کے ذریعہ ٹیکسٹ بک کے ذریعہ یا آڈیو بک بھی ابھی آ رہی ہے اس کے ذریعہ معلومات حاصل کریں یا ویڈیو کے ذریعہ جو علماء کے بیانات ہیں یا جگہ چگہ بھی علماء جو ہیں آلائن رمضان کورس کرواتے ہیں اس کے ذریعہ لیکن آثنٹک معلومات ہونی چاہیے صحیح معلومات جہاں سے مل رہی ہے کتاب کے ذریعہ آڈیو کے ذریعہ ویڈیو کے ذریعہ بیانات کے ذریعہ اجلاس کے ذریعہ علماء کے دروس اور پروگرام کے ذریعہ جو بھی آثنٹک ذریعہ ہے اس کے ذریعہ سے رمضان کی اہمیت معلوم کریں گے ساتھ ساتھ جو رمضان کے مسائل ہیں ان کو بھی ابھی ہم جان لیں گے ابھی سے منصوبہ بنائیں گے ہمیں رمضان کے مسائل اگر جاننا چاہتے ہیں ہم مقرر کریں گے ابھی کئی دن باقی ہیں بیس پچیس دن ابھی باقی ہے تو ہم بھی تقریباً دس دن میں ہم رمضان سے متعلق پورا چپٹر روزہ رکھنے کی نیت سے لے کر عید کی نماز پڑھنے تک جو مسائل ہے رمضان کے ایک تبہ پڑھ لیں گے جان لیں گے سمجھ لیں گے جہاں ڈاٹ ہوگا علماء سے پوچھ لیں گے کہ فلاں چیز کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے آپ بتا دیں تو اس طریقے سے رمضان آنے سے پہلے پہلے آپ اپنے خطے اور پلاننگ میں اس چیز کو پہلے نمبر پہ شامل کریں گے کہ رمضان کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے مسائل کو جاننے کیلئے جو اثنٹک ذریعہ ہے جس ذریعہ سے ہم معلوم کر سکتے آسانی سے اس ذریعہ سے رمضان کی معلومات ہم حاصل کر لیں جب آپ کے پاس رمضان کی معلومات ہو جائے گی تو انشاءاللہ رمضان میں خطا کرنے سے بچیں گے صحیح طریقے سے رمضان گزاریں گے رمضان کے جو مسائل ہیں وہ جب معلوم ہوں گے تو انشاءاللہ آپ اچھے طریقے سے روزہ رکھیں گے اچھے طریقے سے رمضان گزارنے کی کوشش کریں گے تو یہ تو رمضان سے پہلے کی باتیں چند چیزیں رمضان سے پہلے یہ ہمارے خطے کا پہلا حصہ ہے جو منصوبہ ہمارا ہے رمضان کے استقبال کا اس کا پہلا حصہ ہے کہ رمضان سے پہلے ان چیزوں کی ہماری تیاری ہو جانی چاہیے اب ہمارا خطہ ہماری پلاننگ رمضان کے اندر کی پلاننگ کہ رمضان کو ہم کس طریقے سے گزاریں گے اور کس طریقے سے رمضان کے فیض سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو رمضان کا جو خطہ ہے اب ہم اس میں داخل ہوتے ہیں اور رمضان کے خطے کو ہم جب بنانے کی کوشش کرتے ہیں کاغذ اور کلم اور دوات لے کر لکھنا شروع کرتے ہیں یا ذہن سے اس خطہ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ چوبیس گھنٹے کا روٹنگ ہے رات اور دن کا ایک مومن کو سابقہ پڑتا ہے دن اور رات سے چوبیس گھنٹے سے تو اس خطے میں آپ سب سے پہلے نمبر پر جو دنیا کا کام ہے دنیاوی ضرورت ہے اس کو نکال دیں چوبیس گھنٹے میں سے دنیا کے تو بہت سارے کام کاج ہوتے ہیں لیکن میں جو محسوس کرتا ہوں ان کاموں میں دو کام بڑا بڑا ہے ایک سونا ہے جو تقریباً پانچھے گھنٹے اس میں نکل جائیں گے یہ میں بڑے کام کی بات کر رہا ہوں بڑا کام پانچھے گھنٹے نکل جائیں گے اتنا بڑا کام اور کوئی نہیں ہوتا ایک تو سونا پانچھے گھنٹے ایک دوسرا نوکری والا کام یہ دو کام بڑا بڑا ہے اس کے علاوہ بھی اور کام ہوتے ہیں پشاپ پاکھانا کھانا پینہ یا جو ہے ضرورت دوا دارو علاج یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہیں کچھ وقتوں کا کام ہے اس کو مائنر سمجھتے ہیں جو میجر پوائنٹ ہمارا ہے سونے کا ہے اور جو ڈیوٹی ہے اس کی بات ہم کر رہے ہیں جس کی ڈیوٹی رمضان میں نہیں ہے کوئی بوڑے ہو گئے ہیں ریٹائر ہو گئے ہیں یا کوئی بچہ ہے یا جس کی رمضان میں چھوٹی ہو جاتی ہے کوئی سٹوڈینٹ ہے تو الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے لیکن جب رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہے تو لیکن اگر رمضان کو ضائع کرنا چاہے تو یہ چھوٹی کسی کام کی نہیں ہے تو ٹھیک ہے یہ دو بڑا کام چوبیس گھنٹے میں سے رمضان کا جو روٹنگ ہمارا ہے ان دونوں کام کام کو منس کریں گے چوبیس گھنٹے میں سے پانچ چھ گھنٹا جو سونے کے لیے پانچ گھنٹا لے لیں چار گھنٹا لے لیں کم سے کم سو کر جتنی کفایت کر جائے جسم کو بھی نقصان نہ پہنچے نید بھی مل جائے اور آرام سے نشید ہو کر ہم اللہ کی کسرت سے بندگی بھی کر سکیں نید کو نکال دیں جو ڈیوٹی آور ہے اس کو نکال دیں اب جو وقت ہمارے پاس بچ رہا ہے اس وقت کو عبادت میں اور رمضان میں جو نیک عمل ہے اس کو انجام دینے میں لگائیں گے دو وقتوں میں ہم نے تخصیم کیا رمضان کو دو وقتوں میں سے دو وقت کو ہم نے جو دنیا کی ضرورت ہے اس کو نکال دیا سونا اور نوکری والا کام اس کے بعد جو وقت بچ رہا ہے اس وقت کو ہم دین میں لگا رہا ہے یہاں پر ہم ایک بہت بڑی بات ذمہ داری سے توجہ دلانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو آدمی رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے رمضان کی اہمیت کو جانتا ہے اس اہمیت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کو قربانی بھی دینی پڑے گی وقت کی قربانی دینی پڑے گی کبھی آپ کو کمانے کے لیے بہت موقع ملے گا اس کی قربانی دینی پڑے گی محنت کرنا پڑے گا نفس پر جو شاک گزرتی ہے اس کو نفس کو کچھلنا پڑے گا عبادت کے لیے ریاضت کے لیے زہد کے لیے تقویٰ کے لیے محنت چاہیے ایسا نہیں کہ جنت سستے میں نہیں ملے گی عبادت کر کے ہمیں جنت لینی ہے محنت کر کے مشقت کر کے نفس پر محنت کرنی ہے بغیر محنت کے کوئی ترقیب ہی نہیں کرتا ہے تو رمضان میں سبر بھی کرنا ہے مشقت بھی کرنی ہے برداشت بھی کرنی ہے اور ہمیں نفس پر مجاہدہ کرنا ہے اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر رمضان سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے لیکن یہاں پر ساتھ ساتھ ہم تنبیہ کر رہے ہیں بہت سے لوگ یہ اسی خطے میں اسی پلاننگ میں ہم اس بات کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبزول کرانا چاہتے ہیں آپ میں سے اور یہ بات میری جہاں تک پہنچ رہی ہے ان تمام لوگوں کو ہم متنبہ کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے کتنی ایسی کٹیگری ہے رمضان میں بنتی ہے جو رمضان کو غفلت میں گزار رہے ہوتے ہیں رمضان کو غنیمت کا مہینہ تو سمجھتے ہیں لیکن غنیمت کس طور پہ کھیل کود کے طور پہ یعنی مرزے لوٹتے ہیں رمضان میں پروگرام بناتے ہیں چلو ایک ٹونامنٹ کھیلتے ہیں کرکٹ ٹونامنٹ کھیلتے ہیں والی وال کھیلتے ہیں چلو گیم کھیلتے ہیں چلو تاش کھیلتے ہیں کبڑی کا مقابلہ کرتے ہیں پورے مہینے یہ ٹونامنٹ چل رہا ہوتا تو یہ کس میں آپ نے لگایا رمضان کے وقت کو لہو اللعب میں آپ نے لگایا پہلی کٹیگری تو وہ ہے کہ رمضان کے اوقات کو اہمیت تو دے رہا ہے لیکن کھیلنے کے لئے دنیا کے لئے وقت گزاری کرنے کے لئے انٹرٹینمنٹ کے لئے یا جو ہے بس مزے لینے کے لئے رمضان اس لئے نہیں آیا رمضان آیا فائدہ اٹھانے کے لئے مغفرت کے لئے بدنصیب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بدنصیب ہے وہ جو رمضان پائے رمضان گزر جائے اور اپنی مغفرت نہ کر سکے مغفرت نہ کرا سکے وہ بدنصیب ہے بدنصیب ہے وہ ایک کٹیگری تو وہ ہے جو رمضان کو مالِ غنیمت سمجھ رہا ہے لیکن جو ہے صرف نفس کو سرور پہنچانے کے لئے دنیاوی اعتبار سے کھیل کود کے لئے رات رات بھر اپنے اوجوانوں کو دیکھتے ہوں گے کیرم بورٹ کھیل رہا ہے موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے ٹرنمنٹ کھیل رہا ہے کرکٹ کھیل رہا ہے یہ دین کو ضائع کرنا اپنے ایمان کو ضائع کرنا ایک مبارک چیز ایک قیمتی چیز کو ضائع کرنا ہے پہلے نمبر پہ تو وہ ہے اور ایک دوسرے نمبر پہ وہ ہیں جو رمضان کو بہت اہمیت دیتے ہیں لیکن مال کمانے کے اعتبار سے مال بہت آتا ہے اس مہینے میں کچھ لوگوں کو جسے جو ٹیلر والے لوگ ہوتے ٹیلر ہوتے کپڑے سیتے ہیں اس کو صرف مال سے محبت ہوتی ہے اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے توفیق دے سمجھ دے رمضان کی ہمیں جس کو معلوم ہو جو رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہے میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں جو آنکھوں سے میں دیکھا کتنے سارے ٹیلر روزہ تک نہیں رکھتے ہیں تو یہ صرف انہی کی بات اس قسم کا جو بھی کوئی کام کرتے ہیں رمضان میں بہت ایسا پیشہ ہے جس میں آمدنی بہت ہے اور چوبیس گھنٹہ ورک کرنا پڑتا ہے کم سے کم سونا زیادہ سے زیادہ میٹریل کو پروائیڈ کرنا لوگوں کی ڈیمانڈ کو پورا کرنا یہ سے کپڑے ہی میں ٹیلر ہی میں یہ کام ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ بہت لے لیتے ہیں اور عید کی نماز پڑھنے وقت تک اتنا سیتے اتنا سیتے ہیں نہ نماز کا پتا ہے نہ افطار کا پتا ہے نہ سیری کا پتا ہے نہ عبادت کا پتا ہے نہ دعا کا پتا ہے نہ ذکر کچھ نہیں رمضان آیا اس کے لیے صرف کمانے کے لیے رمضان آیا صرف کمانے کے لیے ایک تو یہ دوسرے نمبر پہ یہ حضرت ہے صرف ٹیلر کی بات نہیں اس طرح سے جو بھی مسلمان بھائی رمضان کو صرف دولت کمانے کے لیے سمجھتے ہیں تو بدنصیب ہے وہ رمضان دولت کمانے کے لیے نہیں آیا رمضان آیا دین کمانے کے لیے اور اس کی ممانیت نہیں آپ کمائیں اگر کپڑے آتے ہیں آپ نوکر چاکر دس بیس رکھ لیں رمضان میں پچاس نوکر رکھ لیں ساڑھے کپڑے لیں کمائیں لیکن دین کے لیے بھی وقت آپ کو دینا ہے صرف دنیا ہی کے لیے نہیں دنیا کمانے کے لیے نہیں تو دوسرے نمبر پر یہ ہے ایک تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کام کے لیے روزہ تک نہیں رکھتے ہیں بہت سارے لوگ سعودی عرب میں یا انڈیا میں بھی جو کہتے ہیں میرا کام بہت محنت والا مشقت والا ہارڈ ورکنگ ہے اس کام کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں یسے سعودی عرب میں میں دیکھا جو لوگ پلاسٹر کا کام کرتے ہیں دیواروں پر پلاسٹر کرتے ہیں ان میں سے اکثریت روزہ نہیں رکھتے میرا اپنا مشاہدہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ رکھتے ہوں گے لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو القصیم میں دیکھا تھا بڑی تعداد میں لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے تو اس ٹائپ کے جو لوگ بھی کام کرتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے ہیں حالانکہ یہاں تو چھوٹ ہوتی ہے ڈیوٹی آور میں کنشیشن ہو جاتا ہے دو گھنٹے کم کر دیے جاتے ہیں کتنے لوگوں کی ڈیوٹی رات کے بجائے دن کے بجائے رات میں ڈیوٹی کر دی جاتی ہے تو یہاں تو الحمدللہ سہولت اور آسانی ہے بہر کیف کام کے لیے جو لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور بہت سارے نوجوان اس وقت الہاد کے راستے پر ہیں بے دینی اور کفر کے راستے پر ہیں بڑی تعداد میں آج گاؤں میں شہروں میں نوجوان روزہ نہیں رکھتے نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی کام ہے نہ کوئی مسئلہ ہے نہ کوئی عذر ہے نہ کوئی بہانہ ہے یوں ہی روزہ رکھیں تو روزہ نہ رکھیں تو تو اسلام کی ایک عمارت کو آپ منحدم کرتے ہیں اسلام سے خارج ہو جائیں گے اگر آپ نے روزہ کا انکار کر دیا اسلام سے خارج ہو جائیں گے لیکن اگر آپ غفلت اور سستی میں روزہ نہیں رکھ رہے ہیں پھر بھی کبیرہ گناہ ہے بڑے گناہوں میں سے اور ایک حدیث سنیں اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا دو شخص آئے اور مجھے اٹھا کر ایک پہاڑی دشوار گزار پہاڑی کی طرف لے گئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ چڑھئے اس پہاڑ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں اس پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا اتنی طاقت مجھے نہیں ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اس پر چڑھنا آسان کر دیتا ہوں تو جب آسان کر دیا گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر چڑھے آپ نے وہاں شور گل آواز سنی آپ پوچھتے ہیں یہ کون سی آواز ہے تو وہ لوگ جواب دیتے ہیں یہ جہنمیوں کی آواز ہے جہنمیوں کی آواز آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے گئے آگے لے جائے گئے وہاں آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہے اپنے کھونچوں کے بل لٹک رہتے الٹے لٹک رہتے کونچوں کے بل ان کی بانچیں جبرے کٹے ہوئے تھے اور ان سے خون ٹپک رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اس طریقے سے بری حالت میں خطرناک اور واشت انگیز حالت میں لٹکائے گئے ہیں ان کے جبرے کٹے ہوئے خون بہ رہا ہے یہ کون لوگ ہیں تو ان دو لوگوں نے جو آپ کو اٹھایا تھا آپ کو لے کے آئے تھے ان لوگوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے تو یہ سزا اس کی ہے جو وقت سے پہلے افطار کر لیتے ہیں اور جو روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں آپ اس حدیث کی روشنی میں اندازہ لگائیں اس کی کتنی بھیانک سزا ہوگی تو روزہ چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور روزہ نہ رکھنے کو کسی مسلمان ہلکے میں نہ لے کہ ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی عذاب نہیں آئے گا کوئی پکڑ نہیں ہوگی کوئی پوچھ نہیں ہوگی پڑی پوچھ ہوگی بڑی پکڑ ہو سکتی ہے اللہ کی پکڑ جانتے ہیں اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے دنیا میں مثالیں اور بہت سارے نمونیں موجود ہیں اللہ نے ایسے سے لوگوں کو پکڑا کہ پھر اس کی اللہ کی گرفت سے کوئی اسے بچا نہیں سکا تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اللہ ڈھیل دیتا ہے اللہ کبھی جو ہے آزادی دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے تو روزہ چھوڑنے والے کو عبرت لینا چاہیے اور اس بھول میں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں رکھیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ نہ رکھنا بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے اللہ اس پر بہت سخت پکڑ کرے گا اور سخت سے سزد اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا تو ایک تیسری قسم تو وہ ہے جو روزہ کو ہمیت نہیں دیتے روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں یا تو کام کی وجہ جیسے ہی نہیں رکھتے ہیں روزہ یا ویسے ہی روزہ نہیں رکھتے ہیں روزہ کو ہمیت نہیں دیتے روزہ کے معمولی سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا نہ رکھو تو بھی کوئی مسلمانی نہیں جا رہی ہے مسلمانی ہماری مسلم ہے ہم تو مسلم مسلمان ہیں تو بہت بڑا گناہ ہے روزہ چھوڑنا بغیر عذر کے یہ تیسری چیز ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وقت کو ضائع کرتے ہیں یعنی وقت کو فضول کاموں روزہ ہوتے ہیں روزہ سے ہوتے ہیں سونے میں لگا ہوا پورا دن نکال دیا سونے میں یا رات بھر جا کے رہے دن بر روزے سے ہیں الحمدللہ روزے سے ہیں لیکن وقت گزاری کرتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے کم سے کم سونا ہے اور رمضان کے جو دیگر اوقات ہیں جو ہمارے بچے ہوئے اوقات ہیں ضرورت سے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو لگے ہوئے ہیں سونے میں لگے ہوئے ہیں کوئی گیم کھلنے میں لگا ہوا کوئی گھومنے میں جا رہا ہے تو رمضان کو وقت گزاری بھی نہیں لگانا ہے رمضان کے وقت سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے جو ہماری بڑی ضرورتیں دنیاوی اس کو پورا کرنے کے بعد جتنے اوقات بچ جاتے ہیں ان اوقات کو ہمیں کام میں لگانا ہے ان اوقات کو جو چیزیں وقت سے پابندی سے اور ٹائم ٹیول سے بدی ہوئی اس کو تو ہم ٹائم پہ انجام دیں گے پانچ وقت کی نمازیں وہ تو ہیں ٹائم سے بدی ہوئی روزے کا ایک وقت ہے صبح صادق سلے کے غروبِ آفتاب تک پھر اس کے علاوہ جو نماز کے وقت تحجد کا ایک وقت متعین ہے قیام اللیل یا ترابی کا ایسی طریقے سے اشراق کی نماز کا وقت ہے ایسی طریقے سے وطر کی نماز کا وقت ہے اور جو عبادتیں وقت کے ساتھ نہیں ہیں اس کو ذکر ہے ہم کبھی بھی پڑھتے رہیں گے تو ہم اپنے وقت سے فائدہ اپنے وقت سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ہم نے رمضان کا جو خطہ بنایا پلان بنایا تو اس میں جو ہے اس پلان کو ہم نے دو حصے میں تقسیم کیا ایک تو دنیاوی کام کے لیے ایک دینی کام کے لیے بڑے بڑے کام جو تھی ہم نے الادہ کر لیا دوسرا حصہ جو ہمارا بچا ہے دین کے کاموں کے لیے بچا ہوا اب اس حصے کو ہم کس طریقے سے رمضان میں برکت حاصل کرنے کیلئے لگائیں گے یہ ہمارے پلان کا اصل حصہ ہے اس کو دھیان میں رکھنا ہے غور سے سننا ہے اور اپنے انداز میں اور اپنی سہولت کے اعتبار سے ایک پین قلم لے کر کاغذ پہ ہمیں پلان تیار کرنا ایک تو ہم آپ کو تھنگنگ دے رہے ہیں سوچ دے رہے ہیں لیکن ہر کسی کی حساب سے وقت مختلف ہوتا ہے تو آپ اپنے اوقات کے اعتبار سے کاغذ لے کر کلم لے کر بیٹھیں گے اور ایک خطہ ایک پلان تیار کرنے کی کوشش کریں گے آئیے ہم اب رمضان کا جو پلان ہے خطہ ہے اس خطے کو تردیب دیتے ہیں اور عملی جامعہ پہنانے کی ہم رمضان میں کوشش کریں گے انشاءاللہ نمبر ایک پہلے نمبر پر رمضان میں فرض عبادتیں یہ پہلے نمبر پر ہے جو فرض کیا اللہ تعالیٰ نہیں وہ فرض ہے پہلے نمبر پر ہے فرض رمضان کے فرض چیزوں میں فرض عبادتوں میں ایک تو روزہ ہے جو فرض ہے اس کو رکھنا ہی رکھنا ہے اور روزہ رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم روزے کی معلومات حاصل کریں رمضان کے حکام و مسائل کو جانے تاکہ جب ہم روزے سے ہوں تو روزے کے مسائل جانیں گی تو غلطی میں واقع نہیں ہوں گے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا روزے کا اخلاص کم نہیں ہوگا روزے کا جو عجر ہے وہ کم نہیں ہوگا اس وقت کم نہیں ہوگا جب ہم روزے کی معلومات ہم رکھیں گے رمضان کے حکام و مسائل کو جانیں گے اگر رمضان کے مسائل کو نہیں جانتے ہیں روزے سے ہیں اور فلم دیکھ رہا ہے کوئی فائدہ نہیں روزے سے ہے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں روزے سے ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں روزہ کا رکھ لیے بس اس کے بعد کوئی معاملہ نہیں روزے کی حالت میں کتنا جو ہے سیری کھا لیے روزے کا وقت نکل گیا ہے اور جو ہے تمباکو کھا رہے ہیں سگریٹ پی رہے ہیں چائے پی رہے ہیں فج سہری کے وقت میں روزے کا وقت بھی یعنی صبح کے وقت میں وہ وقت نکل چکا ہوتا ہے کھانے پیٹنے کا پھر بھی کھا رہے ہوتے ہیں یا مغرب کے وقت میں کتنا آدمی جو ہے غلطی کرتا ہے ابھی وقت نہیں ہوا یا تو افتاری کر لیتا ہے یا وقت ہو گیا ہے انتظار میں بیٹھا ہوا دو چار منٹ دس منٹ چلو ہم انتظار کر لیتے ہیں احتیاط کر لیتے ہیں تو یہ اس وقت غلطی ہوتی ہے جب آپ کو رمضان کے مسائل معلوم نہیں ہوتے جب رمضان کے مسائل معلوم ہو جائے ہیں تو آپ روزے کو روزے کی ترہ رکھنے کی کوشش کریں گے اور روزے کی جو برکت ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو جو فرض عبادت ہے روزہ اس کو رکھنا ہے اس کو تو رکھنا ہی رکھنا ہے اور فرض عبادتوں میں روزے کے بعد ایک نماز کا مسئلہ ہے پانچ وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے اس کو ہم پابندی سے اپنے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں ناغا نہیں کریں گے اس میں سستی نہیں کریں گے بلکہ نماز سے پہلے ریڈی رہیں گے ازان ہوگی مسجد میں چلے گئے بلکہ ازان سے پہلے اگر موقع مل ہے مسجد میں جا کے تلاوت کریں گے مسجد میں جا کے ذکر کریں گے دعا کریں گے تو پانچ وقت کی جو نماز ہے رمضان میں اس کی پابندی وہ تو رمضان سے پہلے بھی ہے رمضان کے بعد بھی ہے لیکن رمضان میں لگے کہ ہم رمضان میں کچھ زیادہ ہی ان ہماک سے چاپ و چوبند ہو کر دلچسپی سے دلجمعی سے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں تو پانچ وقت کی نمازیں جو ہے جو فرض ہمارے اوپر ہے ہم اپنے وقت پر تکبیر اولہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو کے پڑھیں گے گھر میں نہیں اکیلے نہیں یا تاخیر سے نہیں جماعت کے ساتھ اور وہ بھی تکبیر اولہ کے ساتھ امام کے ساتھ مسجد میں جا کر ہم پانچ وقت کی نماز ادا کریں گے یہ تو فرض عبادت ہے روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا ان دونوں فرض عبادتوں کو کیسے انجام دیں گے صحیح طور پر معلومات کے ساتھ یعنی روزے کا جو مسئلہ ہے رمضان سے پہلے ہم جان لیں گے روزے کو روزے کی طرح رکھیں گے زبان پاک ہاتھ پاک دل دماغ پاک جسم پاک کوئی غلطی نہیں نہ ہاتھ سے غلطی نہ آکھ سے غلطی نہ کان سے غلطی نہ دماغ سے غلطی روزے کی حالت میں آکھ سے غلط نہیں دیکھنا ہے ہاتھ سے غلط نہیں کرنا ہے زبان سے غلط نہیں بولنا ہے کان سے غلط نہیں سننا ہے پیر سے غلط چیز کی طرف چل کے نہیں جانا یہ روزہ ہے اور اسی طریقے سے نماز کی پابندی نماز کی ایسی پابندی کوئی نماز قضا نہ ہو کوئی نماز چھوٹے نہیں کوئی نماز جو ہے ہم تاخیر سے نہ پڑھیں کوئی نماز جیسے تیسے نہ پڑھیں پابندی کے ساتھ اور مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور بھی اتمنان اور سکون کے ساتھ یہ تو فرض عبادت کا مسئلہ ہے پہلے نمبر پر اور یہ وقت کے ساتھ بدا ہوا اس میں ہمیں وقت تائے کرنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقرر کر دیا روزے کا وقت مقرر کر دیا پانچ اوقات کی نماز کا وقت اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا دوسرے نمبر پر فرض نماز کے علاوہ جو مسنون آمال ہیں جیسے نماز کی سنتیں ہیں فرض نماز سے پہلے ہے فرض نماز کے بعد ہے یا نفلی نماز ہے نفلی نماز میں جیسے اشراق کی نماز ہے کوشش کرتے ہیں تو روزانہ پڑھیں نہیں اگر اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں کم از کم چاش کی نیت سے زہر سے پہلے پہلے دو رکت ضرور پڑھ لیں اسی طریقے سے جب بھی وضو کریں سنت دو رکت جو ہے وضو کی سنت پڑھ لیں مسجد میں جب بھی داخل ہو آپ تحیت المسجد پڑھیں اور اگر نماز کے لیے جا رہے ہیں کوئی سنت نہیں ہے جیسے مغرب میں تو آپ ازان اور اقامت کے درمیان کی دو سنت پڑھیں تو یہ جو نفلی عبادات ہیں نفلی عبادات اسی طریقے سے نفلی عبادات میں جو ہے کیا کہتے ہیں ترابی کی بھی نماز آتی ہے تو نفلی عبادات جو ہیں یعنی فرض تو فرض ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے فرض کے علاوہ جو نفلی چیزیں ہیں ان نفلی عبادتوں کو بھی دلجمعی کے ساتھ شوق پابندی اور دلچسپی کے ساتھ ان عبادتوں کو انجام دینے کی کوشش کریں گے کیونکہ رمضان میں عجر بڑھ جاتا ہے رمضان میں سواب بڑھ جاتا ہے اور رمضان میں ہمیں چاہیے کہ رمضان میں فیض حاصل کرنا ہمیں اللہ کی برکتوں کو سمیٹنا ہے تو جو مسنون آمال ہیں ان مسنون آمال کو پابندی کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے دوسرے نمبر پر اور تیسرے نمبر پر جو سب سے بڑی چیز میں سمجھ رہا ہوں وہ قرآن سے تعلق ہے قرآن سے تعلق ایک مومن کا قرآن سے شدید تعلق ہونا چاہیے مومن کی زندگی قرآن والی زندگی مومن قرآن سے جدا نہیں مومن قرآن کے ساتھ مومن قرآن کے سائے میں مومن قرآن کی محبت قرآن کی تعلیم اور قرآن کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے قرآن سے چیمٹ جائیں رمضان میں قرآن سے چیمٹ جائیں قرآن کی تلاوت کا بڑا ثواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب سے تلاوت کرتا ہے حرف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لئے نیکی ہے اور نیکی دس گناہ نیکی ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ علیف لام میم یہ ایک حرف ہے بلکہ علیف ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے علیف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے گویا کہ یہ تین حرف کی جو ہے آپ تلاوت کرتے ہیں تیس نیکیہ ہمیں ملتی ہے تو قرآن ختم کرنے کے لئے آپ پلاننگ بنائیں گے ہم نہیں دیں گے آپ پلاننگ بنائیں گے کہ پورے رمضان میں قرآن کتنا ختم کرتے ہیں ایک پلان بنا ایک ختم کریں گے ڈیلی ایک پارہ پڑھنا پڑے گا دو ختم کریں گے ڈیلی دو پارہ پڑھنا پڑھنا پڑھے گا تین ختم کریں گے ڈیلی تین پارہ پڑھنا پڑھنا پڑھے گا چلیں منیمم رکھتے ہیں دو ختم کرنا چاہتے ہیں دو ختم کرنے کے لئے اب آپ کو پلان بنانا ہے کب چھٹی ہے کب جو ہے پڑھ سکتے ہیں کیا پانچوں نماز کے بعد تلاوت کرنا آپ کے لئے آسان ہے یا پانچوں نماز سے پہلے تلاوت کرنا آسان ہے یا پانچ نماز کے علاوہ کسی اور وقت میں تلاوت کر سکتے ہیں اپنا روٹنگ بنا لیں اور یہ ٹائم ٹیبل یہ جدول آپ ضرور بنائیں قرآن کتنا ختم کرنا ہے کیسے ختم کرنا ہے اور کس کس وقت میں کتنا پڑھنا ہے یہ پلاننگ آپ تائے کریں اور قرآن سے چیمٹ جائیں نماز کی جو تلاوت اپنی جگہ ہے نماز کی تلاوت تراوی کی تلاوت اپنی جگہ الگ سے قرآن پڑھیں تلاوت کریں اس کا عجر ہے اس کا ثواب ہے اس کے علاوہ ایک پلاننگ خطے میں کی یہ ہو کہ قرآن ہم سمجھ کر پڑھیں گے ہو سکتا ہے یہ پلان رمضان میں مکمل نہ ہو سکے تو آپ رمضان کے علاوہ بھی اس پلان کو آگے بڑھا سکتے اس پروگرام کو اس پلان کو کنٹینیو کریں قرآن ٹھیک ہے ہم قرآن سمجھنے کے ہم کوشش کریں گے اب ہم پلان میں شامل کر لیے رمضان میں ختم ہوا تو ٹھیک نہیں تو رمضان کے بعد بھی اس پلان کو کنٹینیو کریں گے اور قرآن کو مانا اور مطلب کے ساتھ ترجمے اور تشریح کے ساتھ ہمیں ختم تو کرنا ہے تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکے تو یہ قرآن پڑھنے کے لیے آپ ٹیم ٹیول بنائیں اور قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ایک پروگرام بنائیں ایک حدیث ہے اس حدیث میں ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ہم قرآن کتنے دن میں ختم کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چالیس دن میں قرآن ختم کرو چالیس دن میں پھر وہ پوچھتے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت ہے آپ نے فرمایا بیس دن میں ختم کرو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے آپ نے فرمایا پندرہ دن میں ختم کرو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت ہے آپ فرماتے ہیں دس دن میں ختم کرو وہ کہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے آپ فرماتے ہیں سات دن میں ختم کرو تو اس حدیث سے سات دن تک کم سے کم ختم کرنے کا پتا چلتا ہے یہ ابو دعوت کی حدیث ہے شیخ علمانی نے صدیس کو صحیح قرار دیا ہے حدیث نمبر 1395 ابو دعوت کی ایک دوسری حدیث ہے 1390 نمبر کی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین دن سے کم میں قرآن ختم کرتا ہے وہ قرآن سمجھتا ہی نہیں ہے اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کم از کم تین دن میں ختم کرنا چاہیے اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن سمجھ کر ہمیں پڑھنا چاہیے قرآن ہمیں سمجھ کر پڑھنا چاہیے تو دو دائرہ ہم نے آپ کو دیا ایک ہے چالیس دن کا ایک ہے تین دن کا ایک مسلمان کو ایک مومن کو چالیس دن میں تو ایک ختم کرنا چاہیے عمر میں یا کم از کم جو ہے تین دن میں کوئی اگر ختم کر رہا ہے تو یہ بڑی بات ہے رمضان کا جہاں تک معاملہ ہے اگر کوئی رمضان میں ڈیلی ختم کرتا ہے تلاوت تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اگر آپ ڈیلی پڑھ لیتے ہیں دو دن میں ختم کر لیتے ہیں تو رمضان کی برکت کی وجہ سے ہمارے بہت سارے اصلاف جو ہے ڈیلی رات میں ایک ایک رات میں جو ایک ایک ختم کیا کرتے تھے اگر کوئی کرتا ہے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ویسے عام دنوں میں ہمیں کم از کم قرآن تین دن میں پڑھنا چاہیے اور یہ تو قرآن کی تلاوت کا مسئلہ ہے لیکن ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھ کر جو پڑھنے کا مسئلہ ہے ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ ہمارے پلان میں وہ بھی حصہ ہونا چاہیے اور اس کو عملی جامعہ پہنانا چاہیے چاہے رمضان میں ترجمہ تفسیر پڑھ لیں یا رمضان میں شروع کریں شابان میں اس کے بعد دوسرے مہینوں میں تیسروں مہینے میں جب تک ہو سکے ہم قرآن کو بھی سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں تو یہ تلاوت کا مسئلہ تھا ہم تلاوت کا معاملہ اس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد رمضان میں تحجد کی نماز کے لیے ہمیں چاہ کو چوبند کے ساتھ ہو کر ہمیشہ جانا ہے تحجد کی نماز کا بڑا ثواب ہے اس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں اسی کا نام تراوی ہے اسی کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے تحجد تراوی قیام اللیل مختلف نام ہے قیام اللیل تراوی میں شرکت کریں اور اتمنان سے تراوی میں پڑھیں تراوی پڑھیں تراوی کی جو سواب ہے جو عجر ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اس میں ناغہ نہیں کریں اگر عورتیں مسجد میں نہ جا سکیں یا مسجد میں انتظام نہ ہو تو گھر کی عورتیں مل کر گھر میں جماعت سے تراوی کی نماز پڑھ سکتی ہیں اگر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے یا قرآن زیادہ نہیں آدھ ہے تو تراوی میں قرآن دیکھ کر بھی وہ پڑھ سکتی امامت کرا سکتی ہیں اس کی گنجائش ہے اس کی اجازت ہے لیکن تراوی کا احتمام کرنا چاہئے بہت عجر ہے اور بہت سواب ہے تو یہ تراوی کا معاملہ ہے رمضان میں ہمارے پلان میں ایک عمرہ ہونا چاہئے عمرہ جو ہے رمضان میں کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہے ہیں اتنا عجر ہے رمضان میں عمرہ کرنا سعودی والوں کے لئے آسان ہے جو باہر والے ہیں الحمدللہ جن کو اللہ تعالی نے دولت دی ہے وہ بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں لیکن آپ کے لئے آسانی ہے کم از کم رمضان میں ایک عمرہ ضرور کریں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت دنیا میں تو ہمیں نصیب نہیں ہوئی لیکن رمضان میں اگر عمرہ کر لیتے ہیں گویا کہ نبی کے ساتھ حج کر رہے ہیں یہ سعادت ہمیں نصیب ہو سکتی ہے اور وہ میرے بھائی وہ مسلمان ماں بہن عورتیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو سعودی نہیں جا سکتے ہیں ہم تو عمرہ نہیں کر سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے آمال بیان کیے ہیں جن کو آپ انجام دیں گے گھر بیٹھے حج اور عمرہ کا سواب ملے گا آپ کو میں چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں آپ ان کو جو ہے رمضان میں بلکہ ابھی سے عملی جامعہ پہنانے کی کوشش کریں پہلے نمبر پر اشراق کی نماز اشراق کی نماز پڑھتے ہیں تو حج اور عمرہ کا سواب ملے گا کیسے پڑھنا ہے فجر کی نماز جماز سے پڑھیں اسی جگہ پر بیٹھے ذکر کرتے رہیں اور اس کے بعد جب سورج تلو ہو جائے بلند ہو جائے دو رکت نماز پڑھ لیں مکمل حج اور عمرہ کا سواب ملے گا گھر بیٹھے بیٹھے ابھی پڑھیں رمضان میں پڑھیں اور اس نماز کو پڑھ کر کے حج عمرہ کا سواب لیتے رہیں دوسری حدیث بیان کرتا ہوں جو آدمی فرض نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے اس کو حج کے برابر سواب ملتا ہے جو نفل کے لیے نکلتا ہے اسے عمرہ کے برابر سواب ملتا ہے اس لیے مزید میں جانا نماز کے لیے جانا فرض کے لیے جانا نفل کے لیے جانا حج عمرے کے سواب کے برابر ہے اسی طریقے سے جو آدمی مزید کی طرف علم سیکھنے یا سیکھانے کے لیے جاتا ہے تو اس کو حج کے برابر سواب ملتا ہے جو مزید جائے رمضان میں بہت سارے دروس ہوتے ہیں پروگرام ہوتے ہیں دینی اجتماع ہوتے ہیں اس میں شرکت کریں حج کے برابر آپ کو سواب ملے گا اسی طریقے سے نماز کے بعد جو تصویح پڑھتے ہیں تصویح فاطمی تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یا جو ہے تیتیس مرتبہ اللہ اکبر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ والے کلمیں کہنے ہیں یہ بہت عظیم ہے آپ کو اس کا جو عجر ہے اس کا عجر نماز سے بھی زیادہ زکاة سے بھی زیادہ حج سے بھی زیادہ عمرہ سے زیادہ حج عمرہ کا ثواب لے سکتے ہیں اسی طریقے سے جس کے والدین بوڑے ہیں اگر والدین کی خدمت کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے لئے حج اور عمرہ کا ثواب رکھا یہ چند عامال میں نے آپ کے سامنے گناہے ان کے علاوہ اور بھی عامال ہیں اگر انہی عامال کو گھر بیٹھے انجام دیتے ہیں آپ کو گھر بیٹھے حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے اس لئے کسی کو پریشان ہونے دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے سب کے لئے انتظام فرمایا ہے رمضان میں کریں رمضان سے پہلے کریں تو یہ جو ہے رمضان کا عمرہ ہم نے بتا دیا اس کے بعد جو ہے رمضان میں صدقہ و خیرات کو بھی حصہ بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایسے صدقہ دیتے جیسے تیز ہوا چل رہی ہے تیز آدھی چل رہی ہے یعنی بہت زیادہ مقدار میں آپ صدقہ و خیرات کرتے تھے بہت سے لوگوں کو کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ رمضان میں زکاة دینا چاہیے زکاة کا تعلق رمضان سے نہیں ہے زکاة جب نساب تک مہنج جائے اور ایک سال ہو جائے تب آپ کو مال میں زکاة دینا ہے کچھ زکاة اٹھنو وہ جو ہے اسی ٹائم دینا ہے اناج وغیرہ میں ٹائم پر جب آپ کاٹتے ہیں لیکن مال و دولت میں زکاة اس وقت دینا ہے جب اس پر سال ہو جائے لیکن رمضان میں صدقہ و خیرات ہمیں کسرت سے کرنا چاہیے بہت سے غریب یعنی ان کو افطار کرنے کا بھی پیسہ نہیں ہے کیا مالداروں کے اوپر حق نہیں کہ ان کے گھر میں کچھ راشن دے دیں کچھ افطار کا انتظام کر دیں تو ہمیں ان کے گھر میں کچھ بھیجنا چاہیے بلکہ افطار کھلانے میں بہت زیادہ عجر ہے افطار کھلانا چاہیے اور ہمارے افطار کا وہ زیادہ مستحق ہے جن کے گھر میں انتظام نہیں ہوتا افطار کھلانے کا اتنا ہی عجر ہے جتنا روزہ رکھنے کا عجر ملتا ہے اس کے علاوہ کچھ عبادات ایسے ہیں جو اینی ٹائم رمضان میں کر سکتے ہیں آپ کام کر رہے ہیں تو بھی ڈیوٹی پہ ہیں تو بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی آپ کہیں پر بھی ہیں کسی بھی وقتیں جاگے ہوئے ہیں تو آپ جو ہے عبادت کر سکتے ہیں ان عبادتوں میں ذکر ہے دعا ہے استغفار ہے تسبیح تحلیل ہے یہ ہمیشہ اپنی زبان کو رمضان میں اپنے اوقات کو ذکر دعا تسبیح تحلیل ان کے ذریعے اپنی زبان کو تر رکھیں اور ان سے جو ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں ایک اور چیز جو ہے رمضان میں اعتقاف کی اگر سہولت اعتقاف کر سکتے ہیں تو اعتقاف کرنا چاہیے یا کم از کم اگر اعتقاف نہیں کر سکتے ہیں تو آخری عشرے میں اعتقاف ہے آخری عشرے میں شب قدر بھی ہے اعتقاف نہیں کر سکتے ہیں تو شب قدر میں تو ہم جاگ ہی سکتے ہیں یہ شابان کے مہینے میں جھوٹ موٹ کا شب برات نام رکھے ہوئے ہیں اور رمضان میں جو شب قدر ہے اس میں جاگتے ہی نہیں اس میں محنت ہی نہیں کرتے ہیں جو ڈکلیر ہے یہ شب قدر ہے معلوم لیلت القدر معلوم ہے یہ رمضان کی رات ہے لیکن وہاں اہمیت نہیں ہے وہاں شبیداری نہیں ہے وہاں محنت نہیں ہے جس کا نام شب برات نہیں اس کا نام ہم نے شب برات رکھا رات رات بھر جاگتے ہیں اور نقلی عبادت کرتے ہیں جالی عبادت کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں کوئی سباب نہیں تو رمضان میں جو آخری عشرے میں جو شب قدر ہے اس کے لئے ہم پلاننگ بنائیں گے اور پورے عشرے میں محنت کریں گے صرف ایک عشرے میں نہیں بلکہ ایک رات میں نہیں پورے عشرے میں آخری جو دس راتیں ان تمام راتوں میں جک کر محنت سے عبادت کرنے کی کوشش کریں گے ایک آخری چیز یہ بھی ہم بیان کریں جو بیمار ہے رمضان میں جو دکھ میں مبتلا ہو جاتی ہے ہم بیمار ہوگے میں عبادت نہیں کر پا رہے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو ان کو بھی جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر رمضان سے پہلے اچھے سے روزہ رکھتے تھے عبادت کرتے تھے اور اللہ کی بندگی کرتے تھے مصیبت پریشانی اور بیماری اور عذر کی ویسے اگر نہیں روزہ رکھ پا رہے ہیں یا عبادت کر پا رہے ہیں تو نیت کی وجہ سے یا پہلے عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی بیماری میں بھی اتنا ثواب دیتا ہے لیکن صبر کریں اللہ سے صبر کریں اور طاقت بھر جو عبادت کر سکتے اسے انجام دیں ذکر کریں اور توبہ کریں استغفار کریں نماز پڑھنے کی نماز تو پڑھنا ہی ہے نماز جس قدر پڑھنے پڑھ سکتے پڑھیں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو روزہ کا ثواب دے گا اگر آپ پہلے روزہ رکھتے تھے تو اللہ تعالی اس بیس پہ اس رمضان میں بھی آپ کو ثواب دے گا اس رمضان میں بھی آپ کو فائدہ پہنچائے گا ایک آخری پوائنٹ وہ ہے دعوت کا فریضہ رمضان میں دعوت کا فریضہ انجام دینا ہے رمضان میں آدمی تیار ہوتا ہے آپ کسی کو کچھ سمجھائیں گے قبول کرے گا ناراض نہیں ہوگا گالی نہیں دے ہوگا غصہ نہیں ہوگا آپ کسی کو کچھ بتاتی ہیں وہ قبول کرے گا ہمیں بھی قبول کرنا ہے دین سیکھنا ہے دینی مجالس میں جانا ہے دین سیکھنا ہے دین پرامل کرنا ہے اپنے اندر نیکی کا جذبہ بیدار کرنا ہے جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں جو بھولے ہوئے مسلمان ہیں جو راہ سے بھٹک گئے ہیں جو شرک کر رہے ہیں جو بیدت کر رہے ہیں جو گناہ میں ملوث ہیں ان لوگوں کو پیار سے محبت سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ وہ دین پر آ جائیں گے تو رمضان ایک بہترین موقع ہے موسم ہے اس موسم میں دعوت کو اپنا فریضہ بنائیں اس فریضے کے ذریعے آپ لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں آپ خود بھی اپنی اصلاح کریں دوسروں کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں یہ میرا اپنے رمضان کے خودتے سے متعلق آخری پوائنٹ تھا اب کچھ غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے یہ ہے کہ رمضان کے تعلق سے لوگوں میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کی خوشکبری سب سے پہلے دیتا ہے تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے یہ جھوٹی بات ہے یہ کوئی حدیث نہیں ہے یہ کوئی نبی کا فرمان نہیں ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے بہت سے لوگ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرتے ہیں نعوذ باللہ جو نبی کی طرف اس بات کو منصوب کرے گناہ ملے گا اس کو کیونکہ یہ نبی کی بات ہے ہی نہیں یہ پہلی چیز ہے دوسری چیز یہ ہے بہت سے لوگوں کا یہ تصور ہے زندگی بر نماز چھوڑتے رہے جب رمضان آتا ہے آخری جمعہ میں جو ہے آخری جمعہ کو پنچ وقت نماز پڑھ لیتے ہیں تو جو ہے سمجھتے پانچ وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں سوچتے ہیں پوری زندگی کی نماز جو ہے معاف ہو گئی یہ ایسا تصور نہیں ہے ہاں اگر آپ نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی ہے ابھی اس وقت اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں اللہ معاف کرنے والا معاف کریں اور ابھی اسے تبدیلی چینجنگ کریں اور ابھی اسے نماز پڑھنے لگ جائے اسی طریقے سے رمضان میں بہت سارے لوگ جو ہے عبادت تو کرتے ہیں لیکن غلط عبادت بیداتی عمل کرتے ہیں بیداتی ذکر کرتے ہیں بیداتی استغفار کرتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں اسی لئے میں نے بتایا کہ رمضان سے پہلے رمضان کے حکام اور مسائل کو جانے تاکہ صحیح عمل انجام دے بیداتی کوئی کام نہ کریں بیداتی کوئی ذکر نہ کریں بیداتی کوئی طریقہ اختیار نہ کریں جو بھی عمل کریں سنت کے مطابق عمل کریں یہ اس وقت ممکن ہے جب آپ رمضان سے پہلے رمضان کے حکام اور مسائل کو جانیں گے تو اسی طریقے سے ایک بات اور یہ بھی ہے کہ رمضان کا جو ہمیں استقبال کرنا ہے رمضان آنے والا ہے ہمیں پرتا پاک استقبال کرنا ہے اس کے لئے کوئی خاص دعا نہیں کوئی عبادت نہیں کوئی نماز نہیں کوئی روزہ نہیں کوئی خاص طریقہ نہیں رمضان آ رہا ہے ہم توبہ کر لیں گے اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیں گے یہ ہمارے لئے بہت بڑی چیز ہے ہم رمضان سے پہلے پلاننگ کر لیتے ہیں اس پلاننگ کے تک رمضان گزارنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے رمضان کا جو منصوبہ ہم نے جو اب بہتر سمجھا آپ کے سامنے بیان کر دیا اس منصوبے کو آپ نے سن لیا ہے اب آپ اپنے روم پر جائیں گے قلم اور کاغذ لے کر ایک ترتیب ایک روٹنگ ایک جدول تیار کریں گے اور اس جدول کے مطابق ابھی سے چلنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارے لہا ہمیں رمضان تک صحیح سلامت پہنچا دے ہمیں صحت دے ہماری زندگی کے اندر برکت دے ہمیں قوت کے ساتھ ہمیں طاقت کے ساتھ رمضان پانے کی توفیق دے اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت و قوت دے کر رمضان تک پہنچنے کی ان کو بھی توفیق دے ہمیں بھی روزہ رکھنے کی اور بیمار لوگوں کو تندرست کر کے انہیں بھی روزہ رکھنے کی توفیق اطاف فرما بارے لہا ہم رمضان کا ایک خطہ اور پلان بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں کامیابی دے رمضان میں تو نے مغفرت رکھی ہے بارے لہا اس رمضان کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے ہمارے دلوں کی صلاح فرما دے ہماری مشکلوں کو آسان کر دے ہماری بیچینیوں کو ختم فرما دے ہم سب لوگوں کو دیندار اور نیک بنا دے ہم سب مسلمانوں کے پلیٹ فارم پر اور متحد ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق دے مسلمانوں کی صلاح فرما دے جو مسلمان بٹکے ہوئے شرک کر رہے ہیں بیدت کر رہے ہیں درگاؤں کا چکر لگا رہے ہیں مزاروں کا چکر لگا رہے ہیں ان کو ہدایت دے ان کو مسجد کی طرف آنے کی توفیق دے قرآن کی صحیح تعلیمات کی طرف آنے کی توفیق دے ان کے عقیدے کی صلاح فرما دے ہم سب لوگوں کے عملوں کی صلاح فرما دے ہمارے عملوں میں اخلاص فرما دے جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان پر اسلام پر زندہ رکھ اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی اسلام پر خاتمہ ہو آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين جزاکم اللہ خیر کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں